اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ایک نزمہ حاضر کرتا ہوں ابھی کچھ دنوں پہلے ارتداد کا فتنہ جو چل رہا تھا ہماری مسلم بہنیں کافروں سے اپنا رشتہ تیر کر رہی تھی اور کافروں کے جال میں ان سے شادیاں کر رہی تھی میں انہی بہنوں کے حوالے سے حاضر کرتا ہوں کی اپنا ایمان بہنوں گواتی ہو کیوں اپنا ایمان بہنوں گواتی ہو کیوں تم نبی کی شریعت سے وہ موڑ کر کافروں سے دل اپنا لگاتی ہو کیوں کافروں سے دل اپنا لگاتی ہو کیوں اور پہلے آپ نے بتا رہی خاص سمات کریں کہ تم زمانے کی نظروں میں منحوس تھی باپ کے پیار شفقت سے مایوس تھی باپ کے پیار شفقت سے مایوس تھی جگہ میں عزت دلائیں نبی نے تمہیں شان و عظیمت دلائیں نبی نے تمہیں شان و عظیمت دلائیں نبی نے تمہیں اس نبی کا اس نبی کا تمہیں حصہ بھولاتی ہو کیوں کافروں سے دل اپنا لگاتی ہو کیوں کافروں سے دل اپنا لگاتی ہو کیوں اور آخری برد بتا رہی خاص سمات کریں کہ دین کر چھوڑ کر دین کو چھوڑ کر کفر میں جاؤگی یاد رکھنا میری بہین پچھتاؤگی اس جہاں کی بھی نظروں سے گر جاؤگی آخرت میں بھر سیوائیا پاؤگی آخرت میں بھر سیوائیا پاؤگی عشق میں یہ عشق میں یہ خسارہ اٹھاتی ہو کیوں کافروں سے دل اپنا لگاتی ہو کیوں کافروں سے دل اپنا لگاتی ہو کیوں اور موٹی کابند بتا رہی خاص سمات کریں کہ کفر کی راہ بہینوں خطرنا کے ہے اس کا حرم اور شاکر علم نا کے ہے اس کا حرم اور شاکر علم نا کے ہے کفر میں ہر قدم پہ گھر سوائیاں صرف تنے کھائیاں ارمہ یوسیاں صرف تنے کھائیاں ارمہ یوسیاں اپنے جیون کو یہ اپنے جیون کو یہ آزماتی ہو کیوں کافروں کافروں سے دل اپنا لگاتی ہو کیوں تو نبی کی شریعت سے موہ موڑ کر دین سے اپنا دامن چھڑاتی ہو کیوں اپنا ایمان بہینوں گواتی ہو کیوں کافروں سے دل اپنا لگاتی ہو کیوں اسلام علیکم ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے عزیز مکرم نے بہت شاندار انداز میں اور موجودہ زمانے کا جو ایک سلکتا ہوا فتنہ ہے یہ اور امت جس میں بہت زیادہ گریفتار ہو رہی ہے ہمارے عزیز مکرم نے اپنے خوبصورت آواز میں اس فتنے کے بارے میں ہماری پہنوں اور بیٹیوں کو آگاہ کیا ان کے نظم سے خوش ہو کر کہ ہمارے بعض برادران نے انعماد سے نوازہ ہے خصوصاً نعیم اللہ پردھان صاحب مولان عبدالبصیر صاحب حافظ داہر صاحب اسی طرح سے محمد رئیس صاحب ان حضرات نے ہمارے عزیز مکرم کو انعماد سے نوازہ تقریباً ڈھائی وائے ہزار روپے وہ آئیں اور اپنے نام لیں ملتا ہے